جندگی زندباد ایک گانا گئی ہے اور مغل بادشاہوں کے سارے کرم کو یاد رکھ لیجئے کہ دیکھتے ہیں کون سا وہ گانا ہے بہو آج شارنگی بجانا ہے بجانا ہے رے بجانا ہے رے پھر اس سے محبت کا ہمارا آلم سا آلم ایک بار بہہرے بہہرے آئیے اسی سے ہم لوگ یاد کر لیتے ہیں کتنا پیارا ہے یہ ٹرکس گنگن آتے ہوئے اگر آپ اسے موائل میں بجا کر بھی چھوڑ دیں گے تو یوں ہی سنتے رہیں گے دھیان میں بنتا رہے گا بہو آج شارنگی بجانا ہے اتنا سے دیکھئے کتنا یاد ہو جائے گا پرتیک والے سے دو دو شاسک کا نام آئے گا بہو میں بہ سے لیے بابر بھو سے لیے ہمائیو آج میں آ سے لیے اکبر جہ سے لیے جہانگیر شارنگی میں شاہ سے لیے شاہ جہاں رنگی اور رنگ جیو بجانا میں بہ سے لیے بہادر شاہ پرتھم اور جانا ہے جہاں دار شاہ اس کے بعد اگلا جو پنگتی ہے پھر سے محبت کا ہمارا آلم شاہ آلم اکبر بہا ہے رہے بہا ہے رہے پھر سے پھرک سیر محبت محمد شاہ ہمارا ہم ہم اہم احمد شاہ آلم آلم گرد دوتی ہے شاہ آلم اور پھر ایک بار سے اکبر دوتی ہے اور بہاہرے بہادر سا دوتی ہے جنہیں بہادر سا جفر دوتی ہے کے نام سے بھی ہم لوگ جانتے ہیں دیکھیں کتنے آسانی سے ایک چھوٹے سے گت کے مادہم سے سارے شاسکو کا نام یاد رکھئے ہیں ہم لوگ اس میں بیچ میں جو کچھ تین شاسک ہیں جو سید وندہوں دوارہ جو بادسہ اپنایا گیا اس کا جکر یہاں نہیں آیا ہے جو اس کا ڈیٹیل جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں جکر کرتے ہیں خلال یہاں اپر مکھ ساسکو کے نام کو جان پائیں اس میں کچھ جکے اور آپ لوگ دھیان میں رکھ سکتے ہیں جس میں سے بابر کو ہم لوگ اپوونوں کا راج کمار کہتے ہیں کیونکہ یہ پرکرتی پریمی رہے تھے اس لیے خومائیو کو بدقسمت بادسہ کہا گیا ہے یہ کہتے ہیں پورے زندگی بھر لڑکھڑاتے رہے اور لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے ہی کہتے ہیں یہ پران پی آگے پستکالے میں پستک پڑھ رہے تھے اسی دوران آجان کا ٹائم ہوا سیڑھیوں سے اتر رہے تھے اور لڑکھا آتے ہوئے ہین کی مرتی ہو گئی اکبر کو ہم لوگ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مگلے آجم کہتے ہیں جہانگیر جو سلیم کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ لوگ کو گیت ہونا چاہیے کی ایک گیت بھی سنتے ہوں گے چھوڑ چھاڑ کے اپنے سلیم کی گلی پھر ڈوٹ ڈوٹ دھیان میں رہے شاہ جہاں کو عمارتوں کا بادسہ کہتے ہیں جانتے ہیں ہم لوگ تاج محل جو عجبہ میں شامل ہے تو شاہ جہاں دوارہ ہی بنویا گیا تھا اور عجب کو جندہ پیر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کچھ نیک نیم ہے اس کے بار اس کے بعد جانیں گے جہادار سا کو لمپٹ مرک کہا جاتا ہے فرکسیر سیر سیر کائر اسے کائر بادسہ کہا جاتا ہے اور محمد شاہ کو رنگیلا بادسہ کہتے ہیں اور اس طرح سے ہم لوگ جان پائے کہ یہ اکبر دوٹی وہی ہیں جو راجہ رام مہار رائے کو راجہ کی اپاد ہی دیئے تھے اور انتی مغل بادسہ جو اٹھارہ سو سنتاون کی کرانتی میں بھاگیداری نبھائی تھے بہادر شاہ جب فردوٹی جن کا جو مکبرہ ہے وہ کہاں ہے ان کا مکبرہ ہے رنگون میں جو ان دنوں میان مار میں آتا ہے آئیے اسی کڑی میں ہم لوگ اور جکے کو بھی جوڑ لیتے ہیں جانتے ہیں بابر دوارہ کس کے دوارہ ہم لوگ جان رہے ہیں بابر دوارہ لڑے گئے پرمک ید اس کو بھی بڑے آسان ٹرک سے ہم لوگ یاد رکھ پائیں گے بابر دوارہ لڑے گئے پرمک ید اس کو کیسے یاد رکھیں گے بہت ہی آسان ٹرک سے یہ بھی یاد رہ جائے گا پان کھائے چمڑی میں گھاو ہو جائے کیسے پان کھائے چمڑی میں گھاو ہو جائے دیکھتے ہیں کتنے پیارے طریقے سیاد رکھ پائیں گے پان کھائے چمڑی میں گھاو ہو جائے پان کھائے چمڑی میں گھاو ہو جائے بس اتنے میں ہی سارا یاد ہو جائے آئیے یہ اتنے اچھے کرم سے یہ ہے کہ بہت اچھے سے ہمیشہ کے لیے دھیان میں بیٹھ جائے گا آئیے جانتے ہیں پان سے پانی پت کا پرثم ید پانی پت کا پرثم ید پانی پت کا میدان کہاں ہے ہری آنا میں ہے اس کے بعد پانی پت کا پرثم ید کو کس نے پت دیکھا دیکھا تھا تو سکھ دھرم کی سنسطھ پت جو رہے گرو نانا کنو نے پرت اور اور لوگوں کو جوڑ ہم لوگ اس طرح سے مغل بہت ساہوں کو کرم کو دیکھ پائیں آئیے ایک بار پھر سے سے دوہر آتے ہیں اور اسے پورے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں مغل ساسکو کا کرم کیسے یاد رکھے بہو آج شارنگی بجانا ہے بجانا ہے رے بجانا ہے رے پھر اسے محبت کا ہمارا عالم شاہ عالم اکبار بہا ہے رے بہا ہے رے تو یہ دھیان میں رکھ لیے ہم لوگ اس کے بعد ہم لوگ اسی طرح سے جانکاری کو لیتے رہیں گے آپ سب لوگ ایسے ہی پڑھتے رہیے بہا جندگی جندہ آباد